بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کے ساتھ ایک نئی لیسپی شیئر کریں گے جس کا نام ہے پین ویل یہ بہت ہی مزے کی ہوتی ہے عرفتار میں بڑے چھوٹے بڑے چھوک سے کھاتے ہیں تو آئیے اب ہم آپ کو اس کو بنانا سکھاتے ہیں ایک کب میدہ لیں گے چھوٹکی کو ہم نے اس میں کلونجی ڈال دی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ زیرا پاودر ہے تھوڑا سا یہ ایڈ کر دی ہے ہم نے اس میں نمک کر دیا ہم نے اس میں نمک کر دیا ایک سے ڈیٹھ کھانے کا چمچا ہم نے اس میں اس میں میںوائل آئیڈ کر دیا اب ہم اسے آہتوں کی مکس کر دیا ہم اسے آہتوں کی مدد سے دیکھیں اب اس میں ایسا ایسا تھوڑا سا پانی آئٹ کرتے جائیے یہ دیکھئے ہماری دو تیار ہے آپ اس میں کلونجی کی جگہ اجوائن بھی ڈال سکتے ہیں اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے دھام کے رکھ دیجئے یہ سموسوں کے لیے بھی ہماری دو ایسے ہی تیار کی جاتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے آلو بوائل کر رکھ لی ہیں آپ ان کو کدوکش بھی کر سکتے ہیں اور ان کو ہاتھوں کی مدد سے میش بھی کر سکتے ہیں اچھی طرح یہ میش ہو جائیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آلو ہمارے میش ہو گئے ہیں اب آپ اس میں ہاف ٹی سپون نمک ایٹ کر دیجئے ہاف ٹی سپون نمک ایٹ کر دیجئے ہاف ٹی سپون سکا دنیا پیسا ہوا ایٹ کر دیجئے ہاف ٹی سپون نمک ایٹ کر دیجئے ہز بے زائکا ہے یہ ہاں 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 ہاتھوں کے مدد سے اسے اچھی طرح گون دیجئے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا چاٹ مسالہ بھی میں نے ایڈ کر دیا چٹ پٹا کرنے کے لئے یہ دیکھئے آئیے اب ہم آپ کو طریقہ بتاتے ہیں پین میلک بنانے کا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے دو کھانے کے چمچ مددہ لیا ہے اور اس میں چٹکی نمک کر دیتے ہیں اور پانی ایڈ کر کے اس کی پیسٹ بنا لیتے ہیں گاڑی سی پیسٹ بنا لیجئے یہ دیکھئے ہماری گاڑی سی پیسٹ تیار ہو گئی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری دو تیار ہو گئی ہے اور ہم نے اس کا ایک پیڑا سا بنا لیا ہے اب ہم اس کو بیل لیتے ہیں ریکٹینگل کی شکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو بیل لیا اچھی طرح اور جو آلووں کو بیٹر ہم نے بنایا ہوا تھا اس کو ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اور اچھی طرح پھلا لیں گے اس کو ایک سا چھوڑ دیجئے گا ہم اس کو رول کرتے ہیں ہم اس کو رول کرتے ہیں یہ دیکھئے یہاں تو آپ پانی لگا لی جئے یا پر جو ہم نے میدے کی پیسٹ بنا کر رکھیا وہ لگا لی جئے اس کو گریپ ہونے میں آسانی ہو جائے یہ تھوڑا سا موٹا ہے ہم اس کو رول کرتے جائیں گے اور یہ پتلا ہوتا جائے گا ایک سا سائز کر لی جئے گا سارا ہلکے ہاتھوں سے سکی جئے گا یہ دیکھئے ہمارا کیا رول کریں ہم اس کی کٹنگ کریں گے چاہے تو آپ دھاگے کی مدل سے بھی کر سکتے ہیں ہم آپ دھاگے کی مدل سے کٹ کر دکھا رہے ہیں کتنی خوبصورتی سے کٹ رہے ہیں ہم نے ہمارے پین ویل تھیار ہو رہے ہیں یہ دیکھئے کتنی خوبصورتی سے ہمیں بتا ہے ہمارے پین ویل تیار ہیں اب آپ ان کو فرائے کرنے کا طریقہ آپ پین ویل کتے خوبصوروں سے گولڈن براؤن ہو گئے ہیں اب باقی کے بھی ایسے ہی کر لیں اور یہ دیکھئے مزیدار سے پین ویل تیار ہیں افتاری میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے کہ کیسے لگے آپ کو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مد بولیے گا